جی سی یونیورسٹی میں طالبات کو مبینہ حراسہ کرنے کا واقعہ طالبات نے فائلیں اٹھا کر اسسسٹنٹ پروفیسر کو دے ماری بال بھی نوچے طالبات اور اسسسٹنٹ پروفیسر کے درمیان جھگڑے کی فوٹیج منظریں آن پر آگئی وائس چانسٹر کا نوٹس تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوبارہ طلب سپیکر اسمبلی ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے پیر کے روز پیش کیا گئے بجٹ پر عام بحث ہوگی حکومت اور آپوزیشن نے حکمت عملی تیار کر لی محسن نقفی کے نگران وزیراعلا کا حدہ چھوڑتے ہی ترکیاتی کام بھی رک گئے بند روڈ کوریڈور منصوبہ منظور شدہ فنڈ سے ناملنے کے باعث تاخیر کا شکار پنجاب حکومت نے افتتاق کے لیے پہلے روامہ پیکس ٹو مکمل کرنے کی ہیدار کی اب آئندہ ماہ افتتاق کے لیے سو فیصے تکمیل کا ٹاسک دے دیا ایک طرف فنڈز کے قلر تو دوسری طرف عربوں کی نوازشاہت میاں نوازشریف سمیت لیگی اور اتحادیوں کے ہلکوں کا پیکس تیار ہنگامی بنیادوں پر پانچ ہلکوں کو بارہ عرب کا ترکیاتی پیکس دینے کی منصوری لیگی قائد کے ہلکہ اینے ایک سو تیس کو چار عرب سے زائد کا فنڈ دیا جائے گا عبدالعلم خان کے ہلکہ اینے ایک سو سترہ کو تین عرب پچاس کروڑ ملیں گے حمزہ شیباس، اتاولہ تارڑ، آن چودری کے ہلکوں کو بھی فنڈز ملیں گے کرکٹ کو اروج پر لے جانے کمیشن محسن سپیڈ کی ایک بار پھر توفانی سپیڈ چیئرمن پی سی بی کا ملکہ تین کرکٹ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا اعلان لاہور، کراچی اور آولپنڈی سٹیڈیم کا اقتدائی ڈیزائن محسن اکڈی کو پیش کر دیا گیا آرامدے سیٹی، سہولتوں اور میچ فیو کو بہتر بنایا جائے گا تاریخ میں پہلی بار انٹر کالجیٹ رمزان ٹی ٹونٹی کپ کا میلہ بھی سجے گا بائیس مارچ سے آٹھ ہپرل تک تاکرے ہوں گے تیس کالجز کی ٹی میں میدان میں اتریں گی طلبہ کے لیے بیس ہزار بائیکس کا منصوبہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور پنجاب بینک کے درمیان ایم او یو پر دسخت وزیراعلا نے طلبہ کے لیے مجفزہ الیکٹرک پیٹرول بائیکس کا معاینہ کیا پیٹرول بائیک کی مہانہ کسٹ پانچ ہزار اور ای بائیک کی کسٹ دس ہزار سے کم ہوگی افسران کی ادم توجہی اور نہ اہلی ڈالفن فورس کی ہیوی بائیکس نہ کارا ہو گئیں گشت ناممکن ہو گیا پانسو پچاس میں سے صرف پچاس بائیکس پیٹرولنگ کے لیے بھیجوائے گئیں ثابت دور حکومت میں چار ارب کی گاڑیاں خریدی گئیں ہیوی بائیکس کی مرمت اور خریداری کے لیے فنڈز جاری نہ کیے جا سکے شاہ کمال قبرستان چوک میں پڑا گڑھا مکینوں کے لیے وابالے جان انتظامیہ نے سیورج کی بحالی کے لیے گڑھا کھودا دس روز بعد بھی کام جنکا دوں کھوکھر ٹاؤن بند روٹ انتظامیہ کی ادم توجہی کا شکار سیورج کا ناکس نظام گندگی کے ڈھیر لگ گئے کسٹمز انٹیلیجنس لاہور کا خفیہ گودام پر شاہ پاس مگل شدہ غیر ملکی کپڑے کی بھاری مقدار پکڑ لی کپڑے کی مالیت نو کروڑ ستر لاکھ بتائی گئی گودام مالک محمد فیاس کے خلاف مقدمہ درچ کپڑے کو کسٹمز کے ویر ہاؤس منتقل کر دیا گیا امیر بلاش ٹیپو قدر کیس میں ایک اور اہم پیشرفت احسن شاہ کو تیفی بڑھ سے ملوانے والا کردار بھی قانون کے شکنجے میں آ گیا اورگرنائزڈ کرائم یونٹ نے ملک سحیل کو گرفتار کر لیا تیفی بڑھ کی احسن شاہ سے سات سے آٹھ ملاقاتیں ہوئیں چاس سے پانچ ملاقاتوں میں ملک سحیل بھی ساتھ تھا تھانہ ویمن کو ریس کورس کی خواتین اہلکاروں کی مبینہ رشوت سامنے آگئی پولیس نے عابد مارکٹ کے قریب شیشہ کیفے پر چھاپا مارا لڑکیوں اور لڑکوں کو مبینہ رشوت لے کر چھوڑ دیا مقدمہ صرف کیفے مینجر کے خلاف درج کیا گیا مینجر سمیت رہا کیے جانے والوں سے ساڑھے سات لاکھ رشوت لی پتنگ فروشوں کی شامہ تاگی شہر کے مختلف مقامات سے سات پتنگ فروش گرفتار شہدارہ ٹاؤن پولیس نے چار پتنگ فروش پکڑے علیم عبداللہ نمان اور فضل کریم کے خلاف مقدمہ درج ہیر پولیس نے بھی تین پتنگ فروش دھر لیے زاہد اور مجاہد شامل ہیں حکومت پنجاب نے چھے افسران کو گریڈ بیس میں ترقی دے دی خالد منصور آفتہ پیرزادہ شاہد لالی امجد شویب ترین شامل سیکیٹری ایڈوکیشن ڈاکٹر فروخ نوید سپیشل سیکیٹری محکمہ ہائر ایڈوکیشن مونیبو رحمان بھی ترقی پا گئے نوٹیفیکیشن جاری حماد ازہر نے تحریک انصاف کے تنظیمی عہدے سے استیفہ دے دیا حماد ازہر نے استیفہ پارٹی قیادت کو بھیجوا دیا لکھا تحریک انصاف پنجاب کی صدارت اور جرنس سیکیٹری کے عہدے سے استیفہ دیتا ہوں لیکن بطور کارکون کام کرتا رہوں گا سینٹ الیکشن دوہزا چوبیس کے امیدواروں کی سیکروٹنی مکمل ظلف بخاری سنم جاوید سوریہ نصیم کے کاغذات مصرد میا نجیب الدین اویسی خواجہ حبیب رحمان عرفان احمد داہا کے کاغذات نامزد کی بیرد اقلیتی نشست کے لیے تارک جاوید کو بھی گرین سیگنل نہ ملا وزیرالہ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسیمبلی کی ملاقات ستھا پنجاب اور دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال مریم نواز نے ارکان اسیمبلی کی تجاویی سنی اور سفار شاہد پر عمل کا حکم دیا پیداشی، ڈیتھ، طلاق سیٹیفیکیٹ گھر ملے گا گھر تک سرویسز فراہمی کے لیے کال سرویس شروع کرنے کی ہدایت محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن میں اہم اجلاس وزیر سید سلمان رفق نے صدارت کی سرکاری ہسپتالوں کے حالات کا جائزہ لیا گیا بولے سرکاری ہسپتالوں میں ادبیات کی چوری کی معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر سنت و تجارہ چودی شافح حسین کی زیر صدارت اجلاس رمضان پیکس پر عمل درامت اشعہ ضروریہ کی دستابی کا جائزہ لیا رمضان اور موڈل بازاروں میں خریداری کاؤنٹرز بڑھانے کی ہدایت کی وزیر خزانہ میاں مجتبہ شدہ و رحمان کا گجر پورا کا دورہ موڈل بازار میں سہولیات کا جائزہ لیا ایم پی اے میاں امران جاوید کا گین ٹاؤن نیوٹیلیٹی سٹور کا دورہ شہریوں سے فراہم کردار سہولیات کا پوچھا ایم این نے اون چودری سے مختلف سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں زاہید علی بخاری، چودری غافور، زکاہ گھومن، امین چودری شامل ملاقات میں حلقے کے مسائل پر تبادہ خیال سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ورلڈ بینک کی ٹیم پی اجلاس کا حصہ تھی ارفانہ لکاتھیا شفقت اللہ مشتاق نے پرائیڈ پروگرام کا بتایا کمیشتر لاہور کی زیر صدارت سائیکل کلچر کے فروک پر اجلاس بس ٹاپ کے پاس سائیکل سٹینڈز بنانے کا فیصلہ پی آئی ٹی بی کی سائیکل، ایپ، سائیکلنگ، بزنس موڈل کے تمام پہلیوں کو اجاگر کرے گی ڈی جی تاہیر فاروق کا، ایل دی ای ای ون ونڈو سیل کا اچانک دورہ مختلف سیکشنز پر عملے کی ورکنگ کا جائزہ لیا پروپرٹی ٹرانسفر، این نو سی کے حصول کے لیے شہریوں سے مسائل دریاب کے کہا شہریوں کو بروقت سرویسز کی فراہمی اولین ترجی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمی نورن کے اہل خانہ سے ملاقات درخواستے سنکا ریلیف پارے ہدایہ جاری کی فیملی، کلیم پر بھرتی، مکینک سکلین علی کی تنفاہ کے درخواست پر ڈی پیو شخ پورا کو ریلیف راہم کرنے کی ہدایت پاکستان کا بہران اور طلبہ کی ذیمہ داریوں پر سیمینار سپیریا یونیورسٹی میں تقریب امیج جماعت اسلامی سرادلہق کا اظہار خیال چودری عبد الرحمن اور فیکیلٹی میمبران بھی شرک ہوئے بابڑا ہاؤس میں سائبر سیکیورٹی سسٹم کی افتتاحی تقریب امریکی کانسل جنرل کرسٹن کے ہاؤکنز کی شرکت یو ایس ایڈ اور پاپور انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کی مدد سے سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے سی ایو ڈاکٹر کاشف کی بریفی حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یومی وصال پر کانفرس میں حکمہ اوقاف پنجاب نے تقریب احتمام کیا تاہیر ازا بخاری مولانا شفیق احمد پسروری مفتی رمضان سیالوے کی شرکت حضرت خرجہ کی شان بیان کی ورلڈ فورس ڈے کی مناسبت سے تقریب پیچے جنگلات کے عالم دن پر مفت خودے تقسیم کرے گا ڈی جی تاہیر وٹو کی زیرے صدارت جراس میں فیصلہ گورنمنٹ گیجویٹ کالج برائے خواتین سمناباد میں شجرکاری مہم کا آغاز یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی سر سبز بنانے کا میشن احمد عبداللہ ڈاکٹر آصیف رضا آبیت شیروانی ستمیدی کرنے پودے لگائے بہریہ ٹاؤن روز گارڈن می سپرنگ فلاور شو گلابوں کے ساتھ چمبیلی کی مہد تفریح کے لیے آنے والوں کی چہرے کھلو تھے باگ بان پورا میں پہلوانوں کا اکھاڑا سچ گیا مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے رمضان کچھتی کیمپ لگایا خلیفہ میٹھو وقاس پہلوان جان پہلوان آزم خان شریک افطار کے بعد پہلوانوں کو تربیت دی جاتے ہیں اور فیصل میں ٹی ٹوئنٹی ویٹرنز کرکٹ کپ ٹورنمنٹ پتوکی یونائٹیڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد برائٹ مورننگ کو پانچ رنز سے ہرا دیا پتوکی یونائٹیڈ نے ایک سو ارشت رنز بنائے برائٹ مورننگ کے ٹیم ایک سو تری سٹرنز ہی بنا سکی